نمازکار کیسا نمائیو رام رام سواگتہ آپ کا ہماری آج کی کوئی نئے ویڈیو پر تو آج اپن بات کرنے والے ہیں جون ڈیر پچاس پچاس ڈی ٹیکٹر کے بارے میں فور ویل ڈائی پ ٹیکٹر ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو تو اس ٹیکٹر کی جو ہے سمبور جانکاری ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک جب دیکھیں پوسٹ نہ کریں اور سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو صحیح جانکاری ہم دے سکیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرنٹ سائٹ کی تو فرنٹ میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو ہیلو جن ہیڈ لائٹس مل جاتے ہیں اور یہاں پر آپ کو جو ڈیر کی جو ہے یہاں پر لوگ کو مل جاتا ہے بڑی آسی گرل دی ہے جالی سنگل پیس بونٹ کے ساتھ آتا ہے اس کو یہاں سے آپ چاوی سے لوگ کو اپن کر کے یہاں سے آپ اس کو اٹھا سکتے ہو اس سے کی فرنٹ ایکسل کے بات کرنے تو کافی ہیوی ڈیوٹی فرنٹ ایکسل دیا مل جاتے ہیں اور پاور شیرنگ میں آتا ہے سنگل پاور شیرنگ دی ہے اس ٹرکٹر میں یہاں پر آپ کو ہیٹ گارڈ مل جاتے ہیں دونوں سائٹ ہیٹ گارڈ دی ہے اور اس ٹرکٹر کی انجن کی بات کرنے تو کسان بھائیو پچاس ایچ پی کا انجن دیا ہے اس میں جو ہے آپ کو تین ہزار انتیس سیسی کی انجن کی اپ سیڈی دی ہے ایک کسی انجن ریڈ ریٹی ایر پی ایم پر اور تین سلنڈر کے ساتھ آتا ہے یہ ٹرکٹر اور کوئلنٹ کوئل اور فلو ریزرو آئیر کے ساتھ آتا ہے اور ڈائیٹ آپ کا ڈائیٹ آئیپ کا آپ کو اس میں ایر فیلٹر دیکھنے کو مل جاتا ہے تو کافی بڑی اٹرکٹر ہے کسان بھائیو اب ٹرانس پیسنس کی بات کرتے ہیں کسان بھائیو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو ایک دو تین چار اور یہاں پر آپ کو اے بی اور ریویس گیر مل جاتا ہے یعنی اس ٹرکٹر میں جو ہے آپ کو آٹھ فارویٹ اور 3 ریویس گیر مل جاتا ہے دو اوپسین میں ایک ہے ایس ہے آٹھ آہ 12 فارویٹ اور تین ریویس گیر بلکی آپ جو بھی لینا چاہتے ہو لے سکتے ہو پاور سٹیئرنگ مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ڈیجیٹر ڈیس بوڈ دیا ہے یہاں پر پلیٹ فارم بہت بڑیا ہے بہت کافی اسپیس ہے بریکس کی بات کریں تو اویل ایمش ڈس بریکس اسٹیکٹر میں آپ کو مل جاتے ہیں یہاں پر پیر ریس مل جاتی ہے اور اس سائیڈ میں آپ کو کلچ مل جاتی ہے اور انڈیپنڈینٹ پیٹو کلچ دی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ انڈیپنڈینٹ پیٹو کلچ دی ہے اس میں آپ کو پانسو چالیس سٹینڈر اور ریویس پیٹو مل جاتی ہے تو کسان بھائیو کافی بڑی اٹیکٹر ہے کافی زیادہ اسپیس دی ہے اس سائیڈ آپ کو ڈاپٹو پوزیسن سلیورز دیکھنے کو مل جاتے ہیں فیل ٹینک کی بات کریں تو باسر لیٹر کی فیل ٹینک کیپسٹی اسٹیکٹر میں آپ کو مل جاتی ہے ریر ٹائر کی بات کرتے ہیں کسان بھائیو تو اسٹیکٹر میں آپ کو چودہ نو اٹھائیس کے ریر ٹائر دیکھنے کو ملیں گے اور پیچھے پیٹیو کی بات کریں تو بیالیس ایش پی کی پیٹیو مل جاتی ہے آپ کو اس میں اور یہاں پر آپ کو لیٹ کیپ سٹی کی بات کریں تو اسٹیکٹر میں آپ کو سولہ سو کیجئی لیٹ کی گپسٹی کسٹی مل جاتی ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو دیجل ٹینکر اپ آرٹ ریل ٹینکر جاتے ہیں کافی بڑی Excellent جیسی میں یہاں پر آپ کو ڈیرے کھے مل جاتی ہے لیٹس نے اسپرے پیچھے کے لئے تو بہت بڑی اٹیکٹر ہے کسان بھائیو اب بات کرتے ہیں اس کے ہم اپنے لینف اور چوڑائی کی بارے میں بات کرتے ہیں تو کیا ہے اس کے ڈائمنزن ڈائمنزن کا بارے میں بات کرتے تو کسان بھائیو تو اس ٹیکٹر میں آپ کو جو ہے کل بجن جو ہے اٹھارہ سو ستر کیجی کا جو ہے ٹوٹل بجن ملے گا اور ویل ویس کی بات کریں تو انہی سو ستر ایم ایم کا آپ کو اس میں 있 میں ویل ویس مل جاتا ہے لمبائی کی بات کریں تو 3430 mm کی جو آپ کو اس میں لمبائی مل جاتی ہے چوڑائی کی بات کریں تو 1830 mm کی اس میں آپ کو چوڑائی ملتی ہے اور گراؤنڈ کلیرنس آپ کو اس میں 430 mm کا جو ہے گراؤنڈ کلیرنس مل جاتا ہے اور بریک سائت اس کی تننگ ریڈیس جو ہے آپ کو 300 mm کی جو ہے ریڈیس مل جاتی ہے بہت بڑی اٹیکٹر ہے اب بات کرتے ہیں اس کی قیمت کی کیونکہ کوئی بھی اٹیکٹر کی جو ہے سب سے خاص بات ہی ہوتی ہے اس کی پرائز تو اسٹیکٹر کی جو ہے فورویل ڈائیو ہے تو اس کی پرائز جو ہے 930,000 جو ہے اس کی اونڈوڈ پرائز ہے کیسان بھائیو تو آپ کو جو ہے 930,000 میں اس کو آپ گھر لے کر جا سکتے ہو تو کافی جا دا بڑی اٹیکٹر ہے ایجر سٹیبل آپ کو اس میں سیٹ مل جاتی ہے یہاں پر آپ کو ہائیڈولیک آئیل فیٹر مل جاتا ہے دیکھنے کو اور یہاں پر آپ کو جو ہے سٹیرنگ پمپ اور ہائیڈولیک پمپ دونوں مل جاتے ہیں یہاں پر آپ کو دیکھ سکتا ہے اٹینیٹر مل جاتا ہے کافی بڑی اٹیکٹر ہے کیسان بھائیو فورویل ڈائیو میں ہے جو کی آٹھ اٹھارہ کے ٹائر سائز مل جاتے ہیں اپولو کے ٹائر دیئے ہیں اسٹیکٹر میں